بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں کریسپی آنیا ڈرنکس کی ریسپی جسے آپ افتار مینیو میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں پارٹیس وغیرہ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی کریسپی اور مزیدار بن کے تیار ہوتی ہیں اور اسے بنانے میں بالکل ٹائم نہیں لگتا تو چلی اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر دو لار سائز کی پیاس لی ہیں جس کو ہم اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اس کے لئے ہمیں لار سائز کی پیاس چاہیی ہوتی ہے تاکہ ہمیں اس کے آرام سے رنگس مل جائے تو اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے ہاف ونج کے فاصلے سے اور اس کے رنگس کو ہم سیپریٹ کر لیں گے اس طرح سے اب اسے ہم سائٹ پر رکھیں گے اور اس کا ہم بیٹر تیار کریں گے بیٹر بنانے کے لئے یہاں پر میں نے ہاف کپ میدہ لیا ہے دو ٹی بلی سپون کون فلیر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون گارڈک پاورڈر یعنی کے لیسن پاورڈر ون ٹی سپون لال مچ پاورڈر ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر مکس کر لیں گے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے ہاف کپ تھنڈا پانی بیٹر بنانے کے لئے ہم تھنڈا پانی کا یوز کر رہے ہیں آپ چاہیں تو نورمل واتر بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن تھنڈے پانی سے بیٹر اور زیادہ اچھے بن کے تیار ہوگا تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس طرح سے بیٹر بنا لیا ہے تو چلیئے آگے کا پروسس کرتے ہیں اب رنگز کے ہم کوٹنگ کریں گے تو یہاں پر کوٹنگ کرنے کے لئے رنگ کو پہلے بیٹر سے کوٹ کریں گے بیٹر سے کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کی بریٹ کرمز اچھے سے کوٹ کر لیں گے تو بہت ہی آسانی سے یہ کوٹ ہو جائیں گے اسی طرح سے ہم ساری رنگز کی کوٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے ساری رنگز کی کوٹنگ کر لیا ہے اب اسے ہم فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر آئی لیا ہے اور آئیل کا ہم نے گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم ایک ایک کر کے رنگ ڈالتے جائیں گے اور جتنے اس پین میں رنگ سا جائیں گے ہم اتنے ہی رنگ سے اس میں ڈال دیں گے اور اسے لو فلیم پر ہم فرائی کریں گے اسے فوراں سے نہیں پلٹیں گے ورنب بریٹ کرمز کی جو کوٹنگ ہے وہ اتر جائے گی اسے ہم اسے دو منٹ بعد اس کو اس طرح سے پلٹ لیں گے سائٹ چینج کریں گے جب اس پر گولڈن کلر آ جائے گا اور آپ کو لگے کہ یہ کرسپی ہو گئے تو اسے پھر ہم نکال لیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہماری یہ رنگ جو ہیں وہ سارے فرائی ہو چکے ہیں تو اب اسے ہم نکال لیں گے اور باقی کی بھی ہم اسی طریقے سے سارے فرائی کر لیں گے بہت ہی مزیدار اور کوئی کھماری ٹریسپی آنیا رنگ سیار ہو چکے ہیں اسے بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اور مزید کی بات یہ کہ آپ اس کے بیٹر کو سٹور بھی کر سکتے ہیں جو آپ کا بیٹر بچ جائے آپ اسے تین چار دن کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے آپ اسے رنگ بنا کر سفرائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اسے سرف کی ہے کیچپ کے ساتھ کیچپ کے ساتھ یہ اور بھی زیادہ مزیدار لگتے ہیں آپ اسے میونیز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو کیسے لگی آپ کو میری ریسپی کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولئے گا میں آپ کے لئے لے کر آتی رہوں گی اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ